جب کوئی چیز آنکھ میں چلی جائے جیسے مٹی، بال یا کوئی ننہ ذرہ تو کیسی بیچینی ہوتی ہے اور کسی کام پر توجہ اس وقت تک مرکوز نہیں ہو پاتی جب تک اسے باہر نہ نکال دیا جائے گا اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو چیز بھی آنکھ میں چاہے اسے باہر نکالا جائے تکلیفتے ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھ میں کچھ جانا انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے تاہم ایسی صورت پر کیا کرنا یا کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ضرور جان لیں جلد بازی نہ کریں جب کوئی چیز آنکھ میں جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آنکھوں کو مسلنے کا ہی خیال آتا ہے تاہم طبعی ماہرین کے مطابق ایسا کریں تو انتہائی نرمی سے اور بہت ہی زیادہ احتیاط سے پہلے اپنے ہاتھ سابن سے دھویں اور نرمی سے آنکھوں پر انگلیاں ملیں اگر آپ سختی سے یہ کام کریں گے تو یہ آنکھوں کے کسی تکلیف نے مرس کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر کوئی بڑی چیز آنکھ میں جائے یا جس کی دھار تیز ہو تو اسے نکالنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں ہاتھ سے مت نکالیں ہاتھ کی ایک غلط حرکت آنکھ میں انجری کا باعث بن سکتی ہے متاثرہ آنکھ کو پٹی سے ڈھاپتیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر کیمیکل گیا ہے تو فوری طور پر آنکھ کو پانی سے دھویں پانی سے مدد لیں طبی مائرین کے مطابق پانی کی دھار سے بھی اکثر آنکھوں میں جانے والے ذرات باہر نکل جاتے ہیں اپنی آنکھ کو بالٹی میں ڈبو دیں یا شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں اس طرح ساف پانی سے بھرا آئی ڈروپر بھی اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے طبی مائرین کے مطابق لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنکھوں میں جانے والے ذرات کو کافی دیر تک نظر انداز کرنا اگر آپ کو آنکھ کے اندر کچھ محسوس ہو رہا ہے اور وہ باہر نہیں آ رہا تو ڈاکٹر سے روجو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جتنی دیر تک وہ چیز آنکھ میں رہے گی اتنا ہی کرینے کو نقصان پہنچنے کا اور انفیکشن کا خطرہ بڑھے گا اگر تکلیف یا آنکھوں میں سرخی کی شکایت ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے روجو کریں تینکیو فور واشنگ سبسکرائب آور چینل تینکیو